کراچی میں موسم سرما کی سرد ہوائیں کیا چلیں لوگوں نے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا بڑی تعداد میں شہری لنڈا بازاروں سے مہنگے اداموں میں گرم ملبوسات کریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں سمیر ترین کی اس رپورٹ میں میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے لائٹ ہاؤس میں جہاں پہ کراچی کا سب سے بڑا لنڈا بازار لگتا ہے وہیں پہ سردی کی آمد آمد بھی ہے اور کراچی کا لنڈا بازار اپنی مثال آپ رکھتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لنڈا بازار میں بھی مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے دکاندار اور خریدار کیا کہتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں جیسا پہلے کا نیا بکتا تھا وہ ماشاءاللہ بہت صحیح ریڈ بھی تھا ریڈ بھی کم تھا ابھی جو ڈالر اور ٹیکس کی وجہ سے بہت مہنگائی ہو گیا نیا تو بلکل مشکل ہو گیا بلکہ لنڈا بھی مشکل ہو گیا مہنگائی کی وجہ سے لنڈا بھی مشکل ہو گیا بنیس بات دو سال ایک سال پہلے کی اور ابھی کی میں یہ کہتا ہوں کہ عدد سے بھی عدد سے بھی عدد فرق زیادہ ہو چکا ہے بہت کم ہو گیا کروبر بہت خراب ہو چکا ہے یہ تین ہزار سے اوپر چھ ہزار تک پانچ ہزار تک اس طرح کے پرائز ہے مہنگائی دے رہے لنڈا بھی اتنے کا ہے نیا بھی اتنے کا ہے ابھی نیا توڑا اور زیادہ میں گیا لنڈا بھی دو ہزار پچیس سو تین ہزار کا لنڈا بھی ہے نیا چار ہزار پانچ ہزار کا دو گھنٹے سے تو میں غم رہا ہوں ابھی تک تو کوئی ایسی کوئی ملی نہیں ہے لنڈا بھار بندہ کیوں آتا ہے کہ تھوڑا بہت مطلب کہ کم پیسوں میں اچھی چیز ملے مگر یہاں پہ تو کم پیسوں میں وہی ریٹ ہے وہی چیز ہے لائٹ آوس میں آنے کا یہ فائدہ ہے کہ تھوڑا بہت کم پیسوں میں ملے چیز تو اچھی ملے مگر کم پیسوں میں ملے مگر یہاں پہ تو وہی تیزی لگائی ہوئے وہی ریٹ لگائی ہوئے پیسے تو وہی لے رہے ہیں چاہے نہیں لے لو چاہے پرانہ لے لو مگر یہ کہ پرانے میں تھوڑا برینڈٹ ملتے اور نیو میں ایسے ہی پاکستانی چلا رہے لوگ کراچی کا لنڈا بادار بھی مہنگائی کی نظر ہو گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کے اس لنڈا بادار پہ کب نظر کرم کی جائے گی کیمروین دانش کے ساتھ سمیر ترین فیس نیوز کراچی